ساتھیوں آپ سبھی کا ویلکم ہے آپ سبھی کے چینل ایلٹو بھائیہ پر دیکھیں گے تھوڑی سی طبیعت بگرنے کی وجہ سے میں آپ کو کل ویڈیوز نہیں دے پایا تو اس کے لئے میں معافی چاہتا ہوں لیکن فلال اب سے پھر کنٹینیو آپ سبھی کا یہ ویڈیوز ڈلتی رہے گی تو چلیں گے ساتھیوں جو بھی کنڈیڈیٹ دوہزار تائیس میں مولوی کا اگزام دینے کے لئے جا رہے ہیں تو ان کا ایک سبزیکٹ اور ہے شوسر سائنس یعنی کہ اردو میں اس کا نام کہا جاتا ہے مطالعہ سماج اس میں میں بی بی آئی اوبزیکٹیو کوشنز کو کور کیا ہوں اور اوبزیکٹیو کے ساتھ ساتھ ہی اس میں میں پچاس اوبزیکٹیو کو کروایا ہوں یعنی کہ ففٹی ان کے ساتھ ساتھ ہی دو نمبر والے سوال جو ہوتے ہیں وہ بھی کور کروایا ہوں تو ساتھیوں ویڈیو کو شروع سے لے کر اندھ تک ضرور دیکھئے گا اور بینہ اسکیپ کیے ہوئے کیونکہ چاہے مولوی اگزام ہو چاہے فوقانیا ہو سبھی کی تیاری اس چینل پر کروائی جا رہی ہے پوری محنت سے تو آپ بھی جڑ کر تیاری کیجئے اگر آپ تیاری نہیں کرتے تو ون لی فور آپ کے پاس دو مہینے کا وقت ہے یعنی کہ جنوری منت میں آپ کا اگزام لے لیا جاتا تو چلیے بلا تاخیر اس ویڈیو کو میں شروع کرتا ہوں تو ساتھیوں دیکھیں گے مطالعہ سماج یعنی کہ سوشل سائنس سے جو اوبجیکٹیو پوچھے جاتے ہیں وہ تیس نمبر کے اوبجیکٹیو پوچھے جاتے ہیں یعنی کہ اس میں آپ کو قریب تیس اوبجیکٹیو رہے گا اس کو بنانا ہے چار ا اپسنس رہیں گے تو چلیں گے ہم ڈائریکٹری شروعات کرتے ہیں سوال نمبر ایک سے سوال نمبر ایک میں کہہ رہا ہے کہ انسانی سماج و تحزیب کی تاریخ کہاں سے شروع ہوتی ہے تو کہا جا رہا ہے کہ شہر سے گاؤں سے بڑے شہر سے یا پھر ان میں سے کوئی نہیں تو ساتھیوں انسان کی جو سماج و تحزیب ہے سماج تحزیب رہنے سہنے کھانے پینے کی جو شروعات یعنی ابتدائی ہوتی ہے وہ گاؤں سے ہوا کرتا ہے آگے چلیں گے ساتھیوں سوال نمبر دو میں جب ہم بڑھتے ہیں تو کہہ رہا ہے کہ عموماً اجتماعی خاندان کا مخیہ کون ہوتا ہے اب کہیں گے کہ آپ اتنے ایجی ایجی سوالات آتے ہیں تو جی آپ بلکل یہی سب ٹائپ کے آپ کو سوال پوچھے جائیں گے ہنڈریٹ پرسنٹ ہے کہ اسی سے سوال آئیں گے ہی تو چلیے آفسر نمبر اے کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑے بزرگ مرد آفسر نمبر بی میں ہے سب سے بزرگ عورت آفسر نمبر سی میں ہے کہ خاندہ آدمی اس کے بعد ہے آفسر نمبر ڈی میں ہے کی بڑا بیٹا تو اس کا جو رائٹ انسر ہو جائے گا آفسر نمبر ہے یعنی کہ خاندان آپ کے جو خاندان ہوں گے اس کا مخیہ جو ہوتا ہے وہ بڑے بزرگ ہی ہوا کرتے ہیں آگے چلیں گے کہہ رہا ہے کہ ہندوستانی سماج کی تاریخ کتنے سال پرانی ہے یعنی کہ ہندوستان میں جو سماج کی تاریخ یعنی ہسٹری اگر کہیں تو وہ کتنے سال پرانی ہے تو وہ چار سو سال پرانی ہے سوری چار ہزار سال پرانی ہے آگے چلیے تحزیم کاری کے عمل کے مطابق نیچلی ذات ہے کس ذات کے سلوکوں کی پیروی کرتی ہے یعنی کہہ رہا ہے کہ تحزیم عزت و عبرو کے اعتمار سے جو کیا کہتے ہیں نیچلی ذات جیسے کہ یہ برہمن ہو گیا دو ایج ذات ہو گیا پربو ذات ہو گیا اور بھی بہت ساری ذات ہیں تو وہ جو بڑھتا سلوک کون سی کرتی ہے تو آفسر نمبر اس کا بھی ہو جائے گا دو ایج ذات چلیں گے سوال نمبر پانچ میں بڑھتے ہیں ساتھیوں دیکھیں ڈائریکٹلی میں آپ کو انسر بتاتے چل رہا ہوں آپ اگر کیا کہتے ہیں اس طرح بھی آپ ویڈیو روک کر بھی آپ اپنا دیکھ سکتے سے ایک بار کوسٹن پر لیں گے ویڈیو دیکھ کر کہ ان میں سے آبادی کی بروتری کا نتیجہ کون نہیں ہے اور سوال کو صحیح سے آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا پوچھ رہا ہے کہ نیچے دیئے گئے جو انسر ہے کہ اس میں سے آبادی یعنی کہ ابھی جو اتنی جلسن کیا بڑھ رہی ہے اس کا نتیجہ کون نہیں ہے تو مسائل روزگار مسائل رہائش مسائل خردنی موسم سرما میں سردی لگنا تو آپسن نمبر ڈی ہو جائے گا موسم سرما میں سردی لگنا سردی لگنے سے یا پھر گرمی لگنے سے تو کوئی آبادی میں بروتری ہو نہیں سکتی ہے جنسنکہ میں بروتری ہو نہیں سکتی ہے آگے چلیں گے کہا رہا ہے کہ ان میں سے کون ایک کاشتکار سماج ہیں چلیں گے آگے ان کا جواب سنتے ہیں آبسن اے میں کہا رہا ہے کہ گاؤں آبسن نمبر بی میں کہا رہا ہے محلہ آبسن نمبر سی میں کہا رہا ہے شہر ڈی میں ہیں ان میں سے کوئی نہیں کاشتکار کا مطلب ہوتا ہے کام کاش کرنے والا بجنس کرنے والا تو گاؤں کے اکثر لوگ ہوتے ہیں آگے چلیں گے کہ مندرجہ زیل میں کیا اجتماعی خاندان کی قسم نہیں ہے آبسن اے میں ہے کہ سماجی اصلاح تحفظ آبسن نمبر بی میں ہے اقتصادی تحفظ آبسن نمبر سی میں کہا رہا ہے کہ شخصی تحفظ اس کے بعد آپسن نمبر ڈی میں کہہ رہا ہے کہ نفسیاتی تحفظ اس کا کریکٹ انسل ہو جائے گا شخصی تحفظ یعنی کہ آپسن نمبر سی چلیے گے سوال نمبر سات کے اور بڑھتے ہیں اس میں کہہ رہا ہے کہ پیدا ہونے والے سماج اور تولید والے سماج کی تشریح کس عالم نے کی ہے تو عالم مطلب ہوتا ہے جانکار جاننے والا تو ایک میکا آوار نام کا ایک ویگیانک ہے کیا کہتے ہیں ہندی میں اسے ویگیانک ہی کہا جائے گا انگلیش میں اسے سائنس دا سوری اردو میں سائنس دا بھی کہہ سکتے ہیں عالم بھی کہہ سکتے ہیں تو ایک میکا آوار نام کے ہے وہ ہے آگے چلے گی کہ ذات کی بنیاد کیا ہے تو ذات کی جو بنیاد ہے آپسن نمبر اے ہو جائے گا پیدائش اور ساتھیوں میں اسی ویڈیو میں آپ کو بتاتے چلوں کہ انسان ہم بھی ہیں انسان آپ بھی ہیں غلطیاں اگر کہیں بائی مشٹیک ہو جائے آپسن نمبر اے کے جائے گا آپسن نمبر بی تو آپ اسے ضرور کفر کر لیجئے گا اور ہماری کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا کہ سر سوال نمبر اتنا کا آپسن انسر جو ہے یہ نہیں یہ ہوگا تو چلے گے سوال نمبر دس میں چلتے ہیں کہ زیل میں سے کون دو ایج نہیں کہلاتے ہیں چھتریہ شدر برہمن ویشیا تو آپسن نمبر اس کا بھی ہو جائے گا یعنی کہ شدر جاتی کے لوگ کیا کہتے ہیں دو ایج نہیں کہلاتے ہیں آگے چلے ساتھیوں سوال نمبر گیارہ کے اور بڑھتے ہیں کہہ رہا کہ عورت کے ادنا حالات کی اولین وجہ کیا ہے آپسن نمبر اے میں ہے مذہب آپسن نمبر بی میں ہے ناخواندگی آپسن نمبر سی میں ہے ذاتی نظام آپسن نمبر ڈی میں ہے اجتماعی خاندان تو اس کا انسر ہو جائے گا آپسن نمبر بی یعنی کہ ناخواندگی آگے چلے سوال نمبر بارہ میں بڑھتے ہیں اس میں کہہ رہا ہے کہ ہندوستان میں مندرجہ زیل میں سے کسے اقلیت نہیں مانا جاتا ہے تو آپسن نمبر سی کو اسے اقلیت ہندو کو آپسن نمبر سی ہے آپسن نمبر اے میں ہے مسلم آپسن نمبر بی میں ہے سیک آپسن نمبر سی میں ہے ہندو اور آپسن نمبر ڈی میں ہے عیسائی تو اپنے ہندوستان میں جو ہے اقلیت ہندووں کو نہیں مانا جاتا ہے دیکھئے ساتھیوں تھوڑی سی طبیعت بگرنے کی وجہ سے آواز فس رہی ہے تو میں معافی چاہوں گا آپ سبھی سے چلیے سوال نمبر تیرے کی اور بڑھتے ہیں اس میں کہہ رہا ہے کہ مندرجہ زیل میں سے کون سبزے انقلاب کے علاقہ ہیں آفسر نمبر اے میں ہے کہ ایک سے زائد فصل آفسر نمبر بی میں ہے عمدہ بیج کا استعمال آفسر نمبر سی میں ہے عمدہ آب پاشی اور ڈی میں ہیں ان میں سے سبھی تو ان میں سے سبھی اس کا انسر ہو جائے گا چلیں گے سوال نمبر چودے کی اور بڑھتے ہیں اس میں کہہ رہا ہے ان میں سے کون رواداری کی دین ہے بازار وات اوفسن نمبر ا اوفسن نمبر ب میں ہے ویشیہ کاری اوفسن نمبر سی میں ہے نیجی کاری اور ڈی میں ہے ان میں سے سبھی تو اس کا بھی انسر ہو جائے گا ان میں سے سبھی ساتھیوں آپ ویڈیو کو لائک ضرور کردیں لائک کرنے میں پتہ نہیں آپ کو کیا جاتا اگر آپ کا ایک لائک ہوتا ہے تو مجھے بہت کافی دل میں انرڈی پیدا ہو جاتی ہے کہ اگلی ویڈیو جلد سے جلد لاؤ تو آپ سے بھی لائک کردہ آپ کا ایک لائک کرنے میں کچھ نہیں جاتا ہے اب چلیں گے سوال نمبر پدرہ کیوں اور بڑھتے ہیں ان میں سے کون درجہ کی خصوصیات نہیں ہے پیدائش درجہ کی سوچ سرگرمی ان میں سے سبھی تو اس کا جواب ہو جائے گا اوفسن نمبر پیدائش چلیں گے سوامی دیاند سرسوتی کس سماج کے بانی رہے اوفسن نمبر سولہ سوال نمبر سولہ میں ہے کہ سوامی دیاند سرسوتی کس سماج کے بانی رہے تو آپسن نمبر اس کا سی ہو جائے گا آریا سماج کے بانی رہے تھے آگے ہیں کہ عورتوں کو تحریک آزادی میں شامل ہونے کا اعلان کس نے کیا تھا کستوربہ گاندھی لوکمانڈی تلک جواہر لال نہرو مہاتمہ گاندھی تو آپسن نمبر اے ہو جائے گا کہ عورتوں کو تحریک تحریک کا مطلب ہوتا ہے ساتھیو ہندی میں اس کو کہتے ہیں ستیا گرہ اس کو یہی کہا جاتا ہے تو کستوربہ گاندھی تھے جو کہ اعلان کیا تھا سبھی عورت کو شامل ہونے کے لئے سوال نمبر اٹھارہ کہہ رہا ہے کہ ہندوستان کے دیہی علاقوں میں عوامی معاصلات کے کس وسیلہ کا چلنج سب سے زیادہ ہے تو ابھی جو ہے ریڈیو کا اس زمانے میں چلنج تھا لیکن اب تو موبائل ہو گیا ہے تو اگر آپ سے پوچھے گا کہ ورطمان میں یعنی کہ ابھی حال میں ہندوستان کے دیہی علاقوں میں عوامی معاصلات کے کس وسیلہ کا سیلہ سب سے زیادہ تھا تب آپ مار دیجئے گا کیا کہتے ہیں ٹیلی ویزن میں نہیں تو یہاں پر ریڈیو ہی ہے اس کا افصن صحیح ہوگا آگے چلیں گے آزاد ہندوستان کا نیا آئین کب نافذ ہوا تو افصن نمبر سی ہو جائے گا ساتھیو انیس سو پچاس اسوی میں یعنی جسے کہا جاتا ہے یہ کیا کہتے ہیں سب ویدھان کب لاغو ہوا تھا تو انیس سو پچاس میں چلیں گے اگلی کوشن کے جانب بڑھتے ہیں تو ساتھیو سوال نمبر بیس کا رہا ہے کہ سناتکاری کے نتیجے میں شہروں میں کس قسم کی آلودگی پیدا ہوتی ہے تو اس کا انسر جو ہے سوتی آلودگی بھی ہوگی فضائی آلودگی بھی آبی آلودگی بھی ان میں سے سب ہی ہو جائے گا چلیں گے جہیز ممنوع ایکٹ کب پاس کیا گیا تو ساتھیو جہیز ممنوع ایکٹ جو ہے انیس سو اکسٹسوی میں پاس کیا گیا تھا سوال نمبر بائیس کہا رہا ہے کہ آریا سماج کے بانی کون تھے تو دیانت سرسوتی آگے چلیں گے ہندوستان میں سیاسی پارٹیوں کو منظوری کون دیتا ہے سیاسی پارٹی کا مطلب یہ ہو گیا یعنی کہ نیتا جی لوگ جو ہے الیکشن جو لڑتا ہے چناؤ جو لڑتا ہے اس کے لیے اجازت کون دیتا ہے تو اس کا جو ہے انتخابی کمیشن انگلیش میں اسے کہا جاتا ہے الیکشن کمیشن اور ہندی میں اسے کہا جاتا ہے نیرواشن آیوگ سوال نمبر چوبیس کے اور بڑھتے ہیں کہا رہا کہ مندرجہ زیل میں سے کس کو جمہوریت کا چوتھا ستون کہا گیا ہے تو پارلیامیٹ پریس عدلیہ انتظامیہ تو پریس یعنی کہ میڈیا کرمی کو جمہوریہ یعنی کہ اس کا سمویدھان کا چوتھا ستون مالا گیا ہے پریس کو یعنی کہ میڈیا کرمی کو آگے سوال نمبر پچیس میں کہ ڈاکٹر بھیمرا اور میڈکر کی پیدائش ہندوستان کے کس صوبہ میں ہوئی تھی صوبہ کا مطلب ہوتا ہے ساتھیوں اسٹیٹ یعنی کہ راج کس راج میں پیدا ہوئی تھی تو وہ جو ہے ڈاکٹر بھیمرا اور میڈکر مندھ پردیش کے مہوں علاقے کا نام تھا اسی میں پیدا ہوا تھا ساتھیوں سوال نمبر چھمیس کا رہا ہے کہ ہندوستان میں نو آبادیات حکومت کے کیا وجوہات تھے تو غیر سیاسی غیر سکونی یہی وجوہات تھے چلیے سوال نمبر ہم ستائیس کے اور بڑھتے ہیں سوال نمبر ستائیس کہہ رہا ہے کہ ہندوستان میں ستی رواج کے خلاف کس نے سب سے پہلے آواز اٹھائی تھی تو راجہ رام موہن رائے ہے جو کہ سب سے پہلے آواز اٹھائی تھی سوال نمبر اٹھائیس میں ہے کہ ہندوستان میں کسے اقلیت مانا جاتا ہے مسلم عیسائی سیکھ تو ان میں سے سبھی کو اقلیت مانا جاتا ہے اور ایک ہندو دھرم کے لوگوں کا اقلیت نہیں مانا جاتا ہے جیسا کہ اس سے پہلے آپ کو میں نے سوال کروا چکا ہے آگے ساتھیوں ٹوئنٹی نائن سوال میں کہ فرقہ واریت انسان کے لئے خطرناک ہے متفق غیر متفق متنازعہ ان میں سے کوئی نہیں تو جواب اس کا احسن نمبر بی ہو جائے گا غیر متفق آگے ہے سوال نمبر تیس میں یعنی کہ تھٹی میں طفلے شادی ممنوع ایکٹ کس سال نافذ ہوا تو یہ جو ساتھیوں ٹوئنٹی سوئی میں نافذ ہوا تھا یہ سوال ہر سال پوچھے جاتے ہیں مولوی اگزام کے شوسل شائنس میں تو آپ اسے ضرور یاد رکھئے گا آگے ہے کہ درجہ زیل میں سے کون درجہ فہرست ذات ہے کائست دوساد بھو بیہار تیلی تو اس کا جواب جو ساتھی آفسر نمبر بی ہو جائے گا یعنی کہ دوساد آگے چلیں گے سوال نمبر بتیس میں کہا رہا ہے کہ کس نے کہا دیہی علاقوں کا شہری علاقوں میں بدلنے کے عمل کو ہم شہرکاری کہیں گے تو یہ جو اساتھیوں برگل نام کے ایک آدمی تھے انہوں نے ہی کہا تھا آگے سوال نمبر تیس میں کہ مندرجہ زیل میں سے مندرجہ زیل کہنے کا مطلب کہ نیچے دیئے گئے سوال یا جواب میں سے کون کسان تحریک سے جڑے ہوئے ہیں کیا کہتے ہیں کسان تو جیوتی بیسو اس کے ڈانگے اور اس کے بعد ہے آپ سبھی کا چادر مجدار سوامی سہجانت تو سوامی سہجانت جو کسان تحریک سے جڑے ہوئے ہیں یعنی کہ کسان آندولن کے پرامکھ نیتا بھی سوامی سہجانت ہی تھے سوال نمبر چوتیس کے اور بڑھتے ہیں کہہ رہا ہے کہ ہندوستان میں رواداری کا عمل کم شروع ہوا تو یہ جو ہے ساتھیوں انیس سو اکیانوے اسوی میں شروع ہوا تھا آگے سوال نمبر پیتیس میں کہ سماجی طبقاتی درجہ کا وہ حصہ ہے جو سماجی حالات کی بنیادی پر باقی حصے سے الگ ہوتا ہے یہ کس نے کہا تو یہ میکا آور اور کیا کہتے ہیں پیج لام کے ایک آدمی تھے انہوں نے کہا تھا آگے ہے کہ ان میں سے کون ذاتی نظام کی دین ہے تو ذاتی وان جو ہے ذاتی نظام کی دین ہے سوال نمبر سہجانتیس میں کہ درجہ زیل میں کون قدرتی ماحولیات سے نزدیک ہے تو شہری سماج دہی سماج آریائی سماج تو آریائی سماج قدرتی ماحولیات سے نزدیک ہے سوال نمبر اٹھتیس ہے کہ ہندوستان کے کس صوبہ میں ہندو اقلیت میں ہیں تو ہے ساتھیوں یہ آپسن نمبر کیا کہتے ہیں ڈی ہو جائے گا کیرل میں جو ہے ہندو کو اقلیت مانا جاتا ہے آگے سوال نمبر اچالیس میں مندرجہ زیل میں سے ہندوستان کے کس ریاست ریاست کا مطلب ہوتا ہے اسٹیٹ یعنی کہ راج میں آدھی باسیوں کی آبادی زیادہ ہے تو یہ جو ہو جائے گا ساتھیوں آپسن نمبر سے یعنی کہ اریشاہ میں آدھی باسیوں کی آبادی سب سے زیادہ ہے لیکن مجھے تھوڑا سا یہاں پر کنفیوزن لگ رہا اریشاہ میں آپ اگر تھوڑا سا سرچ مرن کے دیکھ لیں گے تو کون سے اسٹیٹ میں آپ سرچ کریں گے کون سے اسٹیٹ میں آدھی باسی کی آبادی زیادہ مجھے لیکن شک لگ رہا اریشاہ نہیں ہونا چاہیے بند پردیش ہونا چاہیے اچھے ایک بار آپ بتائیے گا کومنٹ میں چلیے سوال نمبر چالیس میں ہے ان میں سے سبز انقلاب کی دین کیا ہے علاقائی برابری تعلیمی فراغ اقتصادی فراغ یا ان میں سے سبھی تو افسر نمبر سی ہو جائے گا اقتصادی فراغ اب چلیں گے پیارے ساتھیوں سوال نمبر اکتالیس میں ہے کہ مندرجہ زیل میں سے کون خاندان کی خوبیہ ہے تو محدود دائرہ اس کے بعد ہے افسر نمبر بی میں جذباتی اس کا جواب افسر نمبر سی ہو جائے گا چلیں گے ساتھیوں آگے ہم بڑھتے ہیں سوال نمبر بیالیس میں کہ کثیر الازواج شوہر شادی کس قبائل ذات میں پائی جاتی ہے تو یہ جو افسر نمبر بی ہو جائے گا کہ ٹوڈا ذاتیوں میں پائی جاتی ہے سوال نمبر تیتالیس قومیت کا ہو جائے گا ان میں کوئی بھی نہیں جواب دیا ہوا ہے سوال نمبر چوالیس میں ہندوستانی سماج کی خوبی کیا ہے کثرت میں وحدت تہذیبوں کے ذریعہ سماج کاری مردانگی یا ان میں سے سبھی تو ہندوستان کی جو سماج کی خوبیہ ہے کثرت میں بھی وحدت ہے تہذیب بھی اچھا خاصا ہے مردانگی بھی ہے ان میں سے سبھی آفصر نمبر ڈی ہو جائے گا سوال نمبر پہتالیس میں زمین داری خاتمہ ایک کس سال نافذ کیا گیا تو اس کا انسر انیس سو اکیونیس بھی یعنی آفصر نمبر ڈی ہو جائے گا چچا رشتے داری کس درجہ کے تحت آتا ہے دوس یہ چچا رشتے داری یہ دو ایم درجہ کے تحت آتا ہے اب چلیے سوال نمبر سہیتالیس کے اور بڑھتے ہیں سوال نمبر جب ہم سہیتالیس کے اور بڑھتے تو اس میں پوچھا جارہا پنچایت کے بارے بھی یعنی آپ جس گاؤ رہتے ہوں گے تو اس میں پنچایت ہوگا تو کہا رہا کہ پنچایت راج کی کتنی سطحیں ہیں تو افسر نمبر سی ہو جائے گا یعنی کہ تین سطحیں ہیں کیا کہ جیسے مکھیا ہو گیا اس کے بعد سرپنچ اور ایک سائد شمیتی ہوتا ہے آگے کہ تحذیب کاری کے تصورات کس نے فروغ دی تو ایسی دوبے ایم این سری نواز تو اس کا افسر نمبر بی ہو جائے گا ایم این سری نواز نے دیا تھا سوال نمبر انچاس میں کہ منڈا بغاوت کی قیادت کس نے کی تھی افسر نمبر اے ہو جائے گا مرسا منڈا آگے ہے کہ پنچائیت سمیتی بی ڈی او تو آپ یہاں پر یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے پنچائیت سمیتی کا صدر صدر کہنے کا مطلب ہیڈ کون ہوتا تو وہ پرمک ہوتا ہے سوال نمبر 51 کو بھی کور کر ہی لیتے ہیں چپکو تحریک تعلق ہے تو چپکو تحریک چپکو آدھولت جو ساتھیوں وہ درختوں کی حفاظت یعنی پیڑ کے بچاؤ کے لئے کیا گیا تھا سوال نمبر 52 ہے کہ تبقاتی فروغ منصوبہ کے مقاسد درجہ زیل میں سے کیا تھے اس کا آپسن نمبر سی ہو جائے گا یعنی گاؤں کی ہمہ جہت ترقی اس کے بعد سوال نمبر 53 ہندو شادی ایکٹ اور ویڈیوز لاتے رہیں آپ تیاری کرتے رہیں پلی لسٹ بنی رہے گی سوشل سائنز یا پھر مطالع سماج مولوی اگزام 2023 وہاں سے آپ سبھی ویڈیوز کو سوشل سائنز کے دیکھ سکتے ہیں اوبجیکٹی اور سبجیکٹی چلیئے ساتھیوں پھر ملتے نیکسٹ ویڈیو بے دیکس ٹوپک کے ساتھ